اسلام علیکم ناظرین KMP یوٹیوب چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں ناظرین آج اپنی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان کی ایک ایسی ناکام فلم کے بارے میں جو باکس آفیس پر تو بری طرح پٹ گئی مگر اس نے پاکستان فلم انڈسٹری کو کئی ایسے فنکار دے دئیے جنہوں نے بعد میں پاکستان انڈسٹری پر راج کیا جی میں بات کر رہا ہوں 1962 میں ریلیز ہونے والی ہدایتکار فضل کریم فضلی کی فلم چراغ جلتا رہا کی یہ فلم نو مارچ 1962 کو نمائش کے لیے پیش کی گئی اس فلم میں آفتاب محمد علی آرف دیبہ بیگم تلت حسین کمال ارانی اور زیبہ نے مرکزی کردار ادا کیے اس فلم کے موسیقار نحال عبداللہ تھے نور جہان اقبال بانو کجن بیگم کی آوازوں کے ساتھ ساتھ مشہور بارتی گلکار تلت مامود نے بھی اس فلم میں گیت گائے تھے یہ فلم بری طرح ناکام ہوئی مگر حیرت کی بات ہے اس فلم سے پاکستان کے کئی لیجنڈ فنکاروں نے اپنے فلمی سفر کا آغاز کیا ہے ان میں زیبہ بیگم محمد علی دیبہ کمال ارانی اور مشہور ٹی وی آرٹس تلت حسین شامل ہیں ان تمام فنکاروں نے لمبے عرصے تک پاکستان شو بیز پر راج کیا ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے گا مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ